ویلکم ٹو دروچکل ٹاک سپنے کیا ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی کبھی یاد نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے سپنے کی شروعات کہاں سے کی تھی یا پھر آپ نے اپنے سپنے کو ختم کہاں پہ کیا ہے یہ بھی کبھی آپ کو یاد نہیں رہتا ہے تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں یہ بھی ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ کچھ لوگ کو ڈراؤنے سپنے کیوں آتے ہیں تو شروع کرتے ہیں تو جب ہم سوتے ہیں تب ہم دو طریقے کی نیت سوتے ہیں پہلے طریقے کی نید ہوتی ہے ریپیٹ آئی موومنٹ جب ہم ریپیٹ آئی موومنٹ والی سلیپ میں ہوتے ہیں تب ہماری آنکھیں بہت تیز تیز موومنٹ کرتے ہیں یعنی کی ہماری پتلیاں بہت تیز ہلتی رہتے ہیں اور یہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب ہم سپنے دیکھتے ہیں اور دوسرے ٹائپ کی سلیپ ہوتی ہے ڈیپ سلیپ ڈیپ سلیپ وہ سلیپ ہوتی ہے جس میں ہم سپنے نہیں دیکھتے ہیں اور ہمارا برین آرام کر رہا ہوتا ہے ہمیں سپنے تب ہی آتے ہیں جب ہم rapid eye movement کرتے ہیں سوتے سمیں اب جب ہم 6 سے 7 گھنٹے سوتے ہیں تب ہم اس interval میں قریب قریب 20% rapid eye movement یعنی کہ 20% سپنے دیکھتے ہیں اور 80% deep sleep میں ہوتے ہیں یعنی کہ 80% of the time ہم سپنے نہیں دیکھتے ہیں تو اب یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ آجاتا ہے کہ ہم سپنے کیوں دیکھتے ہیں تو اب یہ جو میں چیز آپ کو بتاؤں گا یہی سب سے زیادہ acceptable اور proved theory ہے سپنوں کے بارے میں اب مان لیجے آپ صوبے اٹھتے ہیں اور آپ دن میں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں بہت ساری نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں اور بہت ساری نئی نئی چیزیں explore کرتے ہیں اب ان سبھی چیزوں کے بیچ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو یاد رکھنی ہوں گی جو آپ کے لئے important ہوں گی اسی کے ساتھ ساتھ ان میں سے کئی ساری چیزیں ایسے بھی ہوں گی جن کو اب یاد نہیں رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے کام کی نہیں ہیں تو ہمارے برین میں ایسی چیزیں جن چیزوں کا کوئی کام نہیں ہے ایسی memories جن memories کا ہمارے دماغ میں کوئی کام نہیں ہے ان memories کو delete کرنے کے لئے برین ہمیں سپنے دکھاتا ہے تو جب برین ان memories کو ان یادوں کو ان چیزوں کو پروسس کرتا ہے ان کو delete کرنے کے لئے تب اس time پہ وہ چیزیں ہمارے دماغ میں flash ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں جب delete ہوتی ہیں تب وہ چیزیں ہمیں سپنوں کے روپ میں دکھتی ہیں اب سپنوں کا ہمارے memory کے ساتھ کیا connection ہے memory کا اور سپنے دیکھنے connection بہت سیدھا سادھا ہے اگر آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں اور اگر آپ اس چیز کو revise نہیں کرتے ہیں تو آپ کا برین اس چیز کو ایسے سمجھے گا کہ جو information ہے وہ آپ کے کام کی نہیں ہے تو ایک مہینے بعد یا پھر دو سے تین مہینوں کے بعد جو چیز آپ نے پڑھی تھی وہ چیز آپ کی memory سے ہٹ جائے گی سپنوں کے روپ میں تو memory کا سپنوں کے ساتھ یہی connection ہوتا ہے کہ جو memory آپ کے کام کی نہیں ہوتی ہے وہ memory کی delete ہونے کی process کو ہی ہم سپنے بولتے ہیں اب ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دراؤنے سپنے کیوں آتے ہیں تو کچھ لوگوں کو دراؤنے سپنے آنے کا بہت simple سا reason یہ ہے کہ ہمارے brain میں جب adrenaline release ہوتا ہے سوتے time پہ اور جب سوتے time ہم rapid eye movement یعنی جب ہم سپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ time اگر adrenaline release ہوتا ہے تب اس time پہ ہمیں دراؤنے سپنے آتے ہیں اب کچھ لوگوں کو یہ چیزیں کبھی کبھی ہوتی ہیں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں یا پھر جب ان کے دماغ میں بہت سارا stress ہوتا ہے یا پھر کوئی problem سے لوگ جوج رہے ہوتے ہیں تب ان کے brain میں adrenaline کا level جادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں کبھی کبھی سپنے آتے ہیں جو دراؤنے ہوتے ہیں لیکن اگر کسی انسان کو یہ problem ہے کہ اس کو ہمیشہ سے ڈراؤنے سپنے آتے رہے ہیں یا پھر اس کو ہمیشہ ڈراؤنے سپنے آتے رہتے ہیں تو اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اس چیز کے بارے میں تو آج کی ویڈیو کو لیتنا ہے اگر آپ کسی ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کی ملا تو پھر کسی ویڈیو کو لائک اور اس ویڈیو کو نیچے کچھ کومنٹ ضرور لگ دیجئے اگر آپ ایسا کریں گے تو اس چینل کی بہت ہلپ ہو جائے گی لائک یا پھر کومنٹ کرنے کو میں نہیں اس لئے بولا کیونکہ جب بھی آپ کسی ویڈیو کو لائک یا پھر اس کے اوپر کچھ کومنٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کی انگیجمنٹ اور ریچ بڑھتی ہے جس سے یوٹیوب اس ویڈیو کو اور آنگے بڑھاتا ہے اور لوگ کو دکھاتا ہے اور ایسا ہوگا تو میرے اس چینل کی گروت ہوگی جس سے مجھے ہلپ ہوگی در آج کل ٹاک کی دوسری ویڈیوز کو دیکھیں گے آپ این ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تیل در نیکس ویڈیو تینکس فر وچنگ